ناظرین رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لئے سب سے پہلی چیز جو ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ ہے سلام کو بڑھاوا دو سلام کو پھیلاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے لا تدخلون الجننت حتی تؤمنو تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لیاؤ ولا تؤمنو حتی تحابو اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس چیز کو اپنا لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سلام کو اپنے بیچ میں فروغ دو سلام کو بڑھاؤ ناظرین سلام کیا ہے دنیا کے ہر مذہب میں ایک دوسرے سے ملاقات کے ٹائم کچھ کلمات ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ان کے یہاں علامت ہے ملاقات کے مگر ہماری شریعت نے سلام کی شکل میں اتنی پیاری چیز دی ہے آدمی اپنے کٹر دشمن کو بھی سلام اگر کرتا ہے تو سلام کے ذریعے وہ دعا دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتیں نازلو اللہ کی رحمت نازلو اللہ کی برکتیں نازلو یہ مکمل ایک دعا ہے یعنی سلام اس کے ذریعے ہی ہم یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں آپ کے لئے سلامتیں کی دعا کر رہا ہوں اس کے بعد پھر ہمارے اور آپ کے بیچ میں نفرت کا بغض کا عداوت کا کینا اور کپٹ کا کوئی کام نہیں میں آپ کے اوپر سلامتیں کی دعا کر رہا ہوں اور اگر سامنے والے نے جواب دیا تو گیا اس نے بھی ہمارے لئے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا اس نے بھی ہمارے لئے سلامتی کی رحمت کی اور برکت کی دعا تھا تو ناظرین یہ پہلی چیز ہے کہ ہم سلام کو فروغ دیں سلام کو بڑھائیں آج ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ سلام بھی چن چن کے کیا جاتا ہے پیسے والوں کو سلام ہو رہا ہے جان پہچان والوں کو سلام ہو رہا ہے خاص خاص لوگوں کو سلام ہو رہا ہے یہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند ایمت کی ایک حدیث میں قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی بتائی ہے وَتَسْلِمُ الْخَاسَّ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے ہمارے نبی کی تو سنت یہ ہے کہ جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو جسے نہیں پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں تو سلام کو فیلائیے سلام کو بڑھاوا دیجئے رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے پہلا قدم ہے دوسرا کام ناظرین ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رشتوں میں محبت پیدا ہو تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کیجئے ملئے ملنا اور ملاقات کرنا یہ بھی محبتوں کا دروازہ کھولتا ہے لیکن آج کی اس خودغرص دنیا میں اس سیلفش دنیا میں اس مادہ پرست دنیا میں آج انسان کیسے سے ملتا ہے تو اس کے پیچھے وہ اس کا مفاد ہوتا ہے مفاد سے اوپر اٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی اپنے کسی بھائی سے اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو یہ چیز اللہ کے یہاں بھی بہت بڑی بہت اہم چیز ملے جاتا ہے مسلم شریف کی روایت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا کسی دوسری بستی میں دوسرے گاؤں میں اس کا بھائی رہتا تھا اب بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور اسلامی بھائی بھی ہو سکتا ہے بھائی سے ملنے جا رہا تھا فَأَرْصَدَ اللَّهُ فِي مَدْرَجَتِهِ مَلَقًا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیجا فرشتہ آیا اس نے پوچھا آئی نا تو رید کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ اریدو اخن لی میں اس بستی میں جا رہا ہوں اس گاؤں میں جا رہا ہوں میرا ایک بھائی رہتا ہے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے اوپر اس کا کوئی احسان ہے اَعَلَيْكَ مِنْ نِعَمَتِنْ تَوْرُبُّهَا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا جو اتارنے جا رہے ہو کسی چیز کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو کس لیے جا رہے ہو تو وہ انسان جواب دیتا ہے نہیں نہیں اَحْبَبْتُهُ فِيْلَّا میں اللہ کے لیے اسے محبت کرتا ہوں غیر انی اَحْبَبْتُهُ فِيْلَّا میں اللہ کے لیے اسے محبت کرتا ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں پرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک پہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تم کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تم اللہ کی محبت کے لئے اس سے ملنے جا رہے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے ناظرین کیا ہم تصور کر سکتے ہیں آج کی اس خودغرص دنیا میں کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے لئے کسی سے ملنے کے لئے جھائیں آج تو انسان دو میٹھے بول بھی بولتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے لیکن انسان ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے اللہ کی رضا کے لئے اگر ملنا جلنا شروع کر دے تو دلوں کی کڑواہٹیں دور ہو سکتی ہیں دلوں کی نفرتوں کی آگ بجھ سکتی ہے محبتوں کی شما روشن ہو سکتی ہے ناظرین اگر انسان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتوں میں محبت پیدا ہو تو آپ اپنے رشتے داروں اپنے بیزی شیڈیول میں سے وقت نکالیں اپنوں کے لئے وقت نکالیں اور ملاقات کریں ملنے سے بھی بہت سارے مسائل حال ہوتے ہیں رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا تیسرا راستہ تیسرا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں ان کی ساتھ رہیں ان کو کمپنی دیں ان کو ٹائم دیں یہ بھی بہت اہم چیز ہے آج کے اس ماحول میں اولاد کے پاس اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم ہے ماں باپ کے پاس اپنی اولاد کے لئے ٹائم نہیں حتیٰ کہ بیوی اور شوہر کا تعلق بھی ایسا ہو گیا ہے کہ شوہر رات میں آتا ہے بیوی اس کے بازوں میں لیٹی ہے اس کے پاس اپنی بیوی سے بات کرنے کے لئے ٹائم نہیں وہ موبائل میں لگا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے اٹھنے بیٹھنے سے ایک دوسرے کا سخ دکھ شیئر کرنے سے بھی انسان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ماں باپ کے بارے میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي اگر والدین مشرک ہوں شرک کرنے والے ہوں اللہ کے نافرمان ہوں اور تم کو شرک کرنے کی تعلیم دے تو قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِهُمَا اپنے ماں باپ کی بات مت مانو ان کی اس غلط بات کو تسلیم مت کرو لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ان کی غلط بات مت مانو لیکن اولاد ہونے کے ناتے جو تمہارے فرائز ہیں جو تمہاری ریسپونسبلیٹیز ہیں جو تمہاری ڈیوٹیز ہیں ان کو ادا کرتے رو ان سے ساتھ اٹھو بیٹھو بیمار ہوں تو دواء علاج کا انتظام کرو ان کے سکھ دکھ میں شیئر کرو صاحب ہو ماں ان کی صحبت اختیار کرو ان کے ساتھ رہو ساتھ رہیے میرے بھائیو ناظرین اکرام رشتوں میں محبت ختم ہونے کہ ایک بہت بڑا سبب آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے ہم اپنی ذات میں گم ہو گئے اپنی فیملی اپنا پریوار اپنے بچوں کے علاوہ ہمیں کچھ سوچتا نہیں ہے اسلام ایسے خودگرضی کی تعلیم نہیں دیتا آپ اپنے رشتداروں اپنے دوستوں احباب اپنے بھائیوں کے لئے بھی وقت نکالیں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تو یہ تیسری چیز ہے کہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں ناظرین اکرام چوتھی چیز یہ ہے رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ بات چیت کریں بات چیت کریں بات چیت نہ کرنے سے مسائل بڑھتے ہیں یہاں تو قسم کھا لی جاتی ہے زندگی بر تم سے بات نہیں کروں گا اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت تین راتوں سے زیادہ بہتر گھنٹے سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑنا حلال نہیں ہے جائز نہیں کہا کہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ دو مسلمان بھائی آپس میں ملے ہیں ایک ادھر مو کر لے دوسرا ادھر مو کر لے ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کو تیار نہیں ہے لیکن آپ بتائیں ناظرین کہ آج ہمارے گھروں میں یہ حال نہیں ہے بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے باپ بیٹے میں بات چیت نہیں ہو رہی ہے بہن بھائی میں بات چیت نہیں ہو رہی ہے برسہ برس بلکہ میں نے تو کہیں کہیں دیکھا ہے کہ نسلیں بیٹھ جاتی ہیں مرنے کے ٹائم وسیعت کر کے لوگ جاتے ہیں خبردار اس خاندان سے تم کوئی تعلق مت رکھنا کیا یہ اسلام کی شان یا مسلمان کی شان ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تین راتوں سے زیادہ سیونٹی ٹو آورز سے زیادہ بہتر گھنٹوں سے زیادہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ توڑنا دور رہنا جائز نہیں ہے یلتقیان دو مسلمان آپس میں ملنا ہے یوریزو حادہ یوریزو حادہ یہ ادھر مو فیر لے یہ ادھر مو فیر لے نہیں وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَعُ بِسْسَلَام کہا کہ دو بھائیوں میں غلط فہمی بھی ہو جائے تو جو سلام میں پہل کر کے آگ لگی ہو تو آگ میں پانی ڈالنے والے بہت کم ہیں لیکن گھی اور تیڑ ڈالنے والے بہت ہیں یہ ہمارے معاشرے کی ایک کڑوی سچائی ہم تسلیم کریں یا نہ کریں بہرحال رشتوں میں محبت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ باتچیت کا آغاز کریں مسائل ہیں ہر گھر میں ٹینشن ہیں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں مِسِنڈرِش ٹینڈنگز ہو سکتی ہیں لیکن ان کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے رشتوں میں محبت کرنے کے لئے پانچمہ طریقہ یہ ہے محترم ناظرین کہ ہم اپنے اندر رحم پیدا کریں بے رحم نہ بنیں رحم والے بنیں اسلام رحم والوں کو پسند کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ترمزی کی روایت الرحمون يرحمهم الرحمان رحم کرنے والوں کے اوپر رحمان اپنا رحم کرتا ہے ارحمو من فی الارز یرحمكم من فی السوا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے الرحم شجنت من الرحمان ومن وسلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رحم ہوتا ہے جو رشتہ ہوتا ہے رحم کے معنی عربی میں رشتہ کہاتے ہیں فرمایا کہ رحم جو ہوتا ہے رشتہ یہ رحمان سے بنا ہے تو جو رشتے کو کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹتا ہے جو رشتے کو جوڑتا اللہ اس کو جوڑتا ہے ناظرین یہ حدیث ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم بے رحم نہ بنے رحمت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں اولاد کے دل میں ماں باپ کے لئے رحم ہوں ماں باپ کے دل میں اولاد کے لئے رحم ہوں بھائی کے اندر بھائی کے لئے رحم ہوں بے رحم نہ بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی نواسے کے مرنے کے ٹائم آنسو بہا رہے ہیں بخاری شریف کے روایت ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل دیں ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ماہ حضر یہ کیا ہے اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنسو امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ہازہی رحمت جعل اللہ فی قلوب عبادی یہ تو رحمت ہے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے اللہ نے بندوں کے دل میں جو رحمت رحم رکھا ہے نواسے کی محبت میں نانا کی آنکھ میں تو آنسو نکل سکتے ہیں اولاد کی محبت میں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں نکلیں گے تو کس کی آنکھوں میں نکلیں گے تو رحم کا ہونا یہ انسانیت کی دلیل ہے رحم کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے بے رحم نہ بنے رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لئے بہت ضروری چیز ہے کہ رحم پیدا کرے نمبر چھے چھٹا طریقہ یہ ہے ناظرین کہ ہم حدیوں کا تحفے کا گفت کا لیندین کریں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح الجامعے کے اندر اللہ مالبانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تہادو تہابو ایک دوسرے کو حدیعہ دو محبت بڑھے گی ایک دوسرے کو گفت دو محبت بڑھے گی آج تو گفت بھی ہم وہیں دیتے ہیں جہاں کوئی غرض ہوتی ہے مقصد ہوتا ہے شادیوں میں لمبے چوڑے گفتیں دیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر شادی ہوگی تو وہاں سے ملے گا گفت وہ نہیں ہوتا ہے جو اس امید میں دیا جائے کہ سامنے والا ہمیں دے گا تحفہ وہ نہیں ہوتا ہے جو اس بدلے کی امید میں دیا جائے کہ وہ جب دے گا تب ہم دیں گے نہیں بے غرض ہو کے بے لوس ہو کے آپ تحفہ دیں اس سے محبت بڑھے گی اس کے بعد ساتھوہ طریقہ رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ساتھوہ طریقہ یہ ہے ناظرین کہ اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کو دعوت دے تو آپ دعوت قبول کریں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ستن مسلمان کا مسلمان پر چھے حق ہے صحابہ نے پوچھا وما ہنہ کیا کیا حق ہے اللہ کے رسول فرمایا اذا لقیتہو فسلم علیہ جب مسلمان سے ملو تو السلام کرو و اذا دعاک فعجب ہو جب مسلمان تمہیں دعوت دے تو دعوت قبول کرو و اذا استنسح کا فنسح له اور مسلمان جب تم سے کوئی مشورہ مانگے کوئی نصیحت مانگے تو بہترین نصیحت دو بہترین مشورہ دو صحیح رائے دو و ایزا عاطیسہ فحمد اللہ فسمیت ہو اور اگر کسی مسلمان کو چھیک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحموک اللہ کو و ایزا مریض فعود ہو اور کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت کرو اس کی تیمارداری کرو و ایزا ما تفتبی ہو اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریف ہو یہ چھے حق ہے مسلمان کے مسلمان پر کہ ہم یہ چھے حق ادا کر رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں کتنے مسلمان ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادہ نہیں سلام کرنے سے آج ایمان اور نکاح ٹوٹنے کی باتیں آ جاتی ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے بیمار ہونے پر تو چھوڑو اپنے سگے بھائی کے بیمار ہونے پر آیادت کا ٹائم نہیں ہے کوئی نصیحت مانگے کوئی اپنے گھر کو بنانے کے بارے میں کچھ سوچے تو ہم بنانے کے بجائے بگاڑنے والی بات کرتے ہیں ناظرین اس حدیث میں جو چھے حق بتایا گیا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقیقت میں آج دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں ان تمام حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے ان حقوق کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا آٹھویں طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی مہمان بن کر آپ کے گھر آئے تو آپ زیافت کریں کھانا کھلائیں مہمان نوازی کریں عبداللہ اپنے سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ بھاگے اللہ کے رسول کی طرف دوڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے کہنے لگے میں بھی پیچھے پیچھے گیا چلو دیکھوں اللہ کے رسول کیسے ہیں ابھی یہ یہودی ہیں ابھی اسلام نہیں لائیں کہتے ہیں کہتے ہیں جیسے ہی میری نگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں چہرہ دیکھ کے پتا چل گیا یہ سچے کا چہرہ ہے جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہی نکلا ایوہ الناس اب شو السلام لوگوں سلام کو پھیلاؤ سلام کو بڑھاوا دو واتم الطعام اور غریبوں کو بھوکوں کو مہمانوں کو کھانا کھلاؤ وصلو ونناس ونیام اور رات میں جب لوگ سو رہے ہیں وہ نماز پڑھو تدخل الجنت بھی سلام آرام سے جنت میں چلے جاؤ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے پہلا جملہ میں نے سو ناظرین جس رسول کی بنیادی تعلیم تھی مہمان نوازی کر ان کو کھلاو آج اس رسول کے ماننے والے آج اس رسول کے ماننے والی عورتیں ہمارے گھروں میں ہمارے خواتین کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے کوئی مہمان آ جائے مکانات ہمارے بڑے ہو گئے لیکن دل چھوٹے ہو گئے دولت ہمارے پاس زیادہ ہو گئی مگر ایمان کمزور ہو گئے مہمان آج ہمارے لئے بوجھ بن گئے مہمان کی زیافت کرنا مہمان کو کھلانا یہ مسلمان کی شان ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے مہمان کے طور پر اللہ کے رسول نے اپنے تمام گھروں میں پوچھوایا کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوتے ہیں آئے اللہ کے رسول میں کھلاوں گا آپ کے مہمان کو کھانا گھر جاتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی سے جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کے مہمان آیا ہوا ہے مہمان کو کھانا کھلانا بیوی نے اللہ اللہ بیویاں بھی کیسی ہوتے تھے کہا کہ کھانا تو بس اتنا ہے کہ بچوں کے بھرکہ ہے ہمارے بھرکہ تو کھانا بھی نہیں کہا ایک کام کرو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو ہمارا کیا ہے ہم مہمان کے سامنے بیٹھیں گے پلیٹ رکھ لیں گے اور آئین موقع پہ چراغ کی بتی گل کر دیں گے چراغ بن کر دیں گے لائٹ بن کر دیں گے مہمان سمجھے گا ہم بھی کھانا کھا لیں گے مہمان کا پیٹ بھر جائے اللہ کے رسول کا مہمان ہے اس کا پیٹ بھر جائے سمجھو ہمارا پیٹ بھر گیا بیویاں بھی کیسی ہوتی تھی اللہ بیوی فوراں تیار ہو ناظرین اکرام بیوی فوراں تیار ہو گئی مہمان آیا بچے سلا دیئے گئے مہمان کے سامنے پلیٹیں رکھ دی گئی کھانا رکھ دیا گیا دونوں میاں بیوی نے اپنے آگے بھی کھانا رکھا اور این موقع پر چراغ بن کر دیا دونوں میاں بیوی نے بھوکے رات گزار دی لیکن مہمان کو کھانا کھلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں میاں بیوی کا عمل بہت پسند آیا اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا حق قربان کر کے دوسروں کا بھلا کرتے ہیں تو ناظرین رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے مہمان نوازی کیجئے زیافت کیجئے لوگوں کو کھانا کھلائیے اس راستے سے بھی محبت بڑھتی ہے اس طریقے سے بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ناظرین نوی چیز نمبر نو نوہ طریقہ یہ ہے کہ ہم چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں سے پیار کریں بڑوں کی تعظیم کریں اور چھوٹوں پر شفقت اور پیار کریں جو ہمارے نبی کا طریقہ رہا ہے ترمیزی کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے جو چھوٹوں پر پیار نہ کرے جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے وَيَعْرِبْ شَرَفَ قَبِيرِنَا اور بڑے کی تعظیم نہ کرے بڑے کا احترام نہ کرے آپ کے خاندان میں آپ کے رشتداروں میں آپ کے پڑوس میں جو بڑے ہیں ان کوئی بڑھائی دیجئے ان کا احترام کیجئے ان کی خدمت کیجئے کوئی بھوڑا ہے راستہ پار کرا دیجئے کوئی لاتھی لے کے چلنا ہے اس کا سہارہ بن جائیے کوئی اندہ ہے اس کو روٹ کراس کرا دیجئے ہم میں سے وہ نہیں ہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے اسلام ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم کی تعلیم دیتا ہے آج میرے بھائیو آج ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں اٹھ گئیں آج ہمارا معاشرہ عجیب و غریب شکل اختیار کر چکا ہے آج ہمارے معاشرے میں ڈھونڈو تو یہ چیز نہیں ملتی ہے آج ہمارے محلوں کے مسلم کالونیوں کے مسلم سوسائیٹیز کے بچے اتنے بتتمیز ہو چکے ہیں کہ شاعر نے کہا شاعر نے بڑی سچی بات کہی سبل کر گفتگو کرنا بزرگو سبل کر گفتگو کرنا بزرگو کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں اب وہ بچے نہیں رہ گئے کہ بڑوں کی باتیں عدب سے سننے پلٹ کے بولنے والے بچے ہیں اس لئے بزرگوں سے کہا جا رہا ہے سمل کے بولنے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے ناظرین آج ہمارے معاشرے کے حالات بڑے خراب ہیں تو یہ نوہ طریقہ ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کی جائے اور بڑوں سے عدب کا اور تعظم کا برطاہ دیا جائے نمبر دس رشتوں میں محبت کرنے کا دسویں طریقہ یہ ہے ناظرین کہ ہمارے کسی رشتدار کے تعلق سے اگر کوئی ایسی بات ہمیں پہنچی ہے جس سے ہمیں تکلیب پہنچی ہے تو پہلے ہم تحقیق کرنے کہ کیا خبر سچی ہے کے نہیں بات صحیح ہے کے نہیں باگی ریاکشن جو کرنا ہے وہ تو بات کی بات ہے پہلے ہم یہ تو پتا کرنے کی خبر صحیح ہے کے نہیں ہمارے ہوں الٹا ہے ہمارے ہوں خبر ملی ہمارے خلاف کوئی ہم نے فوراں یقین کر لیا ہاں اسی نے کہا ہوگا اسی نے کیا ہوگا یہ اسلام کا طریقہ نہیں سنیں سنائی باتوں پر یقین کر لینا افواہوں پر یقین کر لینا یہ اسلام کا طریقہ نہیں اِزَا جَاَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئِنْ فَتَبَيِّنُونَ جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے کوئی بیمان کوئی خبر لے کر آئے فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو کوئی جھوٹی خبر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو بغیر تحقیق کیے بغیر جانچ پڑتال کیے کوئی بات تسلیم مت کر لیا کرو ناظرین کرام رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بغیر تحقیق کیے کسی کی سنی سنائی بات تسلیم نہ کریں رشتوں میں محبت پیدا کرنے والی گیا رہوی چیز سلح دو بھائیوں کے بیچ میں غلط فہمی پیدا ہو جائے سلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا ہماری شریعت میں جائز ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی نے جس گناہ کے بارے میں کہا کہ جہنم کی درب لے کے جاتا ہے لیکن دو بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لَيْسَ الْكَذَّابُ الْلَذِي يَنْمِي خَيْرًا لَيْسَ الْكَذَّابُ الْلَذِي يُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ اَوْ يَنْمِي خَيْرًا مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بول دے تو جھوٹا نہیں ہے جس سچائی سے جس سچ سے دو دلوں میں دوری پیدا ہو اسلام کی نظر میں وہ سچ غلط ہے اور جس جھوٹ سے دو بشڑک دل مل جائے وہ جھوٹ بھی اسلام کی نظر میں صحیح ہے سچا ہے ناظرین اکرام صلح کرانے یہ بارہویں طریقہ ہے نمبر تیرہ رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا تیرہویں طریقہ یہ ہے ناظرین کہ ہم مزاق کریں لیکن مزاق اڑھائیں نہ مزاق کرنا ایک الگ چیز ہے مزاق اڑھانا ایک الگ چیز مزاق اڑھانے کا مطلب آپ سامنے والے کی تحقیر کر رہے ہیں تظلیل کر رہے ہیں توہین کر رہے ہیں اس کو گرا رہے ہیں اس کی اجازت آپ کو نہیں کسی کے پاس پیسہ کام ہے آپ کے پاس زیادہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی تحقیر کریں کوئی آپ سے عمر میں چھوٹا ہے کوئی علم میں چھوٹا ہے کوئی مقام میں چھوٹا ہے کوئی نامون شورت کے حساب سے کم ہے کوئی دولت میں کم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مزاق اڑھائیں اے ایمان والو خبردار ایک دوسرے کا مزاق مت اڑھاؤ اور عورتیں بھی کسی دوسری عورت کا مزاق نہ اڑھائیں اس لئے کہ جس کا مزاق اڑھا رہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو مزاق نہ اڑھائیں مزاق اڑھانا تحقیر کرنا تظلیل کرنا یہ بھی رشتوں میں محبت کو ختم کرتا ہے اور ناظرین آخری چیز رشتوں میں جو دوریاں ہیں ان کا ایک بہت بڑا سبب بدگمانی ہے بدگمانی ختم کریں دل کو صاف رکھیں دل کے اندر کینا نہ رکھیں بدگمانی نہ پانے اے ایمان والو بدگمانی مت کرو بدگمانی مت کرو گمان سب سچا نہیں ہوتا ہے جھوٹا بھی ہوتا ہے ولا تجسسو کسی کی جاسوسی مت کرو ولا یکتب بازو کم بازا کسی کی غیبت مت کرو اگر آپ غور کریں تو جاسوسی غیبت چغلی ان سب کی شٹائٹنگ ان سب کا آغاز ہوتا ہے بدگمانی سے بدگمانی نہ رکھیں خوش گمان رہیں اچھا گمان رکھیں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی غلط خبر بھی ملے تو عذر تلاش رہے ہیں دل کو منع لے گی ہو سکتا ہے اس کی سامنے والے کی کوئی مجبوری رہی ہو لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا ہے یہاں تو عیبوں پر پردہ نہیں ڈالا جا رہا ہے عیب کو سامنے نمائع کیا جا رہا ہے تو ناظرین یہ چند اہم باتیں تھیں رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رشتوں کو سنبھال لیں اور آپس کے تعلقات کی قدر کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں